عزیز طلبہ اسلام علیکم جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ورک بک کا کام کر رہے تھے مشک میں سے ورک بک کا حضرت عمر بن عبدالعزیز سبق کی ٹھیک ہے تو ہم نے پیج نمبر 59 کے سوال کر لیا تھے پیج نمبر 60 کے اب ہم کریں گے آپ آجیں اپنے کتاب کھولیں اپنی ہاتھ میں پینسل پکڑیں ریزر آپ کے پاس ہونی چاہیے شاپنر آپ کے پاس ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو ہم شروع کرتے ہیں دیکھیں کہ ورک بک میں جو سوال نمبر ایک اور سوال نمبر دو آپ کو میں کروا چکے ہیں سوال نمبر تین کیا ہے کہ درست بیان کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کروس کا نشان لگائے ٹھیک ہے جو یہاں پانچ جملے دیئے گئے ہیں ان جملوں میں سے جو ٹھیک جملے ہیں ان کے سامنے آپ ٹک لگائیں گے اور جو غلط جملے ہیں ان کے سامنے آپ کروس لگائیں گے پہلا جملہ ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے والد عراق کے گورنر تھی کیا وہ عراق کے گورنر تھے آپ نے سبق میں کیا پڑا کہاں کے گورنر تھے جی مصر کے تھے تو عراق کے گورنر تھے یہ غلط سٹیٹمنٹ ہے غلط فکرہ ہے تو اس کے سامنے آپ کیا کریں گے کروس لگا دیں گے دوسرا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ شاہی خاندان کے فرط ہے ہم نے پہلے ہی سب سے پڑا کہ آپ کا تعلق شاہی خاندان سے تھا تو یہ جملہ ٹھیک ہے تو یہاں ہم ٹک لگائیں گے تیسرا جملہ دیکھیں خلافت کی ذمہ داریاں سبھالنے کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا گھرے لو ماحول بہت عالی تھا کیا آپ نے اپنی زندگی میں احش و عشرت کا سامان رکھا نہیں تو یہ جملہ غلط ہے چوتھی جملے پہ آتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے مجلس شورہ قائم کی کس نے قائم کی تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز نہیں کی تھی تو یہ جملہ ٹھیک ہے اس کے بعد پانچوہ جملہ ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ خلافت راشدہ کا دور تازہ کرنا چاہتے تھے ہم نے پڑا سبق میں کیا پڑا تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز خلافت راشدہ کا احیاء چاہتے تھے یعنی اس دور کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتے تھے تو یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں غلطی سے کراس لگا ہے لیکن یہ جملہ ٹھیک ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہیں وہ خلافت راشدہ کا دور تازہ کرنا چاہتے تھے یہ جملہ ٹھیک ہے کیا ہے ٹھیک ہے آپ نے یہاں پر ٹک لگانا ہے بچو یہاں کراس لگا ہے آپ نے کراس نہیں لگانا آپ نے یہاں پر ٹک لگانا ہے ٹھیک ہے اب ہم آگے چلتے ہیں سوال نمبر چار کی طرف سوال نمبر چار ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی سادگی کا کوئی واقعہ بیان کریں بچو آپ نے پڑھا تھا سبق میں کہ جہاں پر آپ سادہ خورا کھاتے تھے سادہ کپڑے پہنتے تھے اور جب آخری وقت آپ کا آیا تو آپ کے پاس صرف ایک کپڑوں کا جوڑا تھا جو آپ نے پہنا ہوا تھا آپ اسی کو دھوتے تھے اور اسی کو پہنتے تھے تو جب مسلمہ بن عبدالملک نے جو ہے اپنی بہن سے یہ کہا جو کہ آپ کی بیوی تھی فاطمہ ان سے یہ کہا کہ ان کی کمیز بہت مہلی ہوگی ہے لوگ پتہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں یادت کے لیے آ رہے ہیں تو یہ کمیز آپ بدل دیں تو یہ ساری باتیں سن کر ان کی بیوی بلکل خاموش رہی تھی جب انہوں نے دوبارہ کہا تو انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس تو صرف یہی ایک کمیز ہے ان کے پاس اور کوئی جوڑا ہے ہی نہیں تو میں بدلی کیسے کروں یعنی اس قدر سادگی کی زندگی انہوں نے گزاری اتنے سادگی پسند تھے تو آپ نے یہ واقعہ جو ہے اپنی کاپی پہ لکھنا ہے یہ کام آپ نے کہاں کرنا ہے اپنی کاپی پہ کرنا ہے نیٹ نوٹ بک پہ کرنا ہے آپ نے یہ کتاب پہ نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ آپ نے اپنی کاپی پہ لکھ لینا ہے آگے چلتے ہیں سوال نمبر پانچ ہے کہ اگر آپ نے کسی اور ایسے حکمران کے بارے میں پڑھا ہو جس کی اخلاق کو آداب بچو یہ لفظ اخلاق ہے اکثر لوگ اس کو اخلاق پڑھتے ہیں جو کہ غلط ہے یہ لفظ کیا ہے اخلاق اخلاق کو آداب نہیں آپ کو متاثر کیا ہو تو اس پر مضمون لکھیں آپ کو مضمون لکھنے کے لیے کہا جارہے ہیں مضمون آپ اس کے اوپر ایک پیراگراف لکھیں گے ٹھیک ہے جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کوئی ایسے حکمران جیسے یہاں پر میں نے اورنگزیب آلمگیر کے بارے میں لکھا ہے آپ پڑھیں نیٹ سے بھی آپ تلاش کر سکتے ہیں آپ ان کے بارے میں پڑھیں بہت سے حکمران گزرے ہیں ایسے اور پھر آپ ان کے بارے میں لکھیں ٹھیک ہے جیسے میں نے یہاں پر اورنگزیب آلمگیر کے بارے میں لکھا ہے میں آپ کو ایک دفعہ پڑھ کے سنا دیتی ہوں کہ مغل حکمرانوں میں ایک اورنگزیب آلمگیر بھی حکمران گزرے ہیں جنہوں نے اپنے کردار سے تاریخ میں اپنا نام پیدا کیا اورنگزیب جو ہیں وہ 1816 میں پیدا ہوئے شاہ جہان نے انہیں آلمگیر کا لقب ادا کیا تھا شاہ جہان بھی ایک بادشاہ گزرے ہیں تو انہوں نے آلمگیر کا لقب ان کو دیا تھا اورنگزیب ان کا نام تھا مغل بادشاہوں میں یہ پہلے بادشاہ تھے جو کہ حافظ قرآن تھے یعنی انہوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا ہوا تھا یہ پہلے بادشاہ تھے سترہ برس کی عمر میں دکن کے سویدار مقرر ہوئے اور جب ہندوستان کے بادشاہ بنے تو آپ نے یہ دیکھا کہ ہندووں اور مسلمانوں میں بہت سی فضول رسمیں موجود تھیں تو آپ نے کیا کیا ان تمام رسموں کو ختم کیا بحری کزاکوں کا خاتمہ کیا کزاک بچوں کہتے ہیں سمندری ڈاکوں کو جو سمندر کے راستے پانی کے راستے لوگوں کو لوٹتے ہیں جو جہاز گزر رہے تھے ان پر لوٹ مار کرتے تھے تو ان کو بحری کزاک بحر سمندر کو کہتے ہیں اور کزاک ڈاکوں کو کہتے ہیں تو بحری کزاک سمندری ڈاکوں تو ان کا خاتمہ کیا جو سمندر کے راستے لوٹ مار کرتے تھے اور انگزیب عالمگیر جو ہے وہ انتہا کے متقی تھے متقی کے ہونے کے ساتھ ساتھ پرہیزکار تھے اور آلہ درجے کے منتظم تھے یعنی انتظام کرنے والے اپنی سلطنت کے انتظام کو بہت اچھے طریقے سے انہوں نے سمکھا لیا ہوا تھا خزانے سے جہاں وہ اپنی ذاتی خرچ کے لیے یعنی اپنی اوپر خرچ کرنے کے لیے وہ ایک پیسہ نہیں لیتے تھے اور قرآن ان کا کماتے کیسے تھے قرآن مجید کی کتابت کر کے اور ٹوپیاں سیکر گزارا کرتے تھے مطلب ان کی آمدن کا جو ذریعہ تھا وہ قرآن مجید کی کتابت کرنا اور ٹوپیاں سینہ تو اس ذریعے سے وہ اپنی آمدن لاتے تھے اور اپنے اوپر خرچ کرتے تھے اپنی گھر اپنی جو خاندانیں اس پر خرچ کرتے تھے اس کے لیے یہ بہت اچھی عدیب تھے لکھنے والے تھے لکھاری تھے نوے سال کی عمر میں انہوں نے وفات پئی سترہ سو سات میں اور احمد آباد میں ان کا مقبرہ ہے تو میں نے جیسے یہ بتایا ان کے بارے میں کہ ایسے حکمران تھے اسی طریقے سے آپ کسی اور کے بارے میں لکھنا چاہتے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں اور یہ کام بھی آپ نے اپنی کاپی پہ کرنا ہے یہ کام بھی آپ نے اپنی نیٹ کاپی پہ نوٹ بک پہ کرنا ہے آگے آتے ہم سوال نمبر چھی پیج نمبر سکسٹی ون پہ ہے اس سبق میں بنو امیہ کے جن خلفاء کا ذکر آیا ان کے نام لکھیں آپ تلاش کریں گے بنو امیہ کے کن خلفاء کا ذکر آیا ہے آپ نے تلاش کرنا ہے بلکل خلیفہ سلمان کا اور مروان بن حکم کا خلیفہ سلمان اور مروان بن حکم کا ذکر آیا ہے سوال نمبر ساتھ ہے جمع کے واحد لکھیں بچو واحد کہتے ہیں ایک چیز اور جمع کہتے ہیں ایک سے زائد اشیاء ٹھیک ہے واحد ایک اور جمع ایک سے زائد اشیاء یہاں پر جمع دیئے گئے ہیں آپ نے ان کے واحد لکھنے ہیں علماء علماء بہت سے عالم تو اس کا واحد کیا ہوگا عالم کیا ہوگا عالم اسی طرح اگلا ہے سہولیات سہولیات بہت زیادہ سہولتی تو اس کا واحد کیا ہوگا سہولت اسی طرح اسلاحات تو اس کا واحد کیا ہوگا اسلاح امور امور اور اس کا واحد ہوگا عمر ایک کام امور بہت سے کام افراد بہت سے لوگ تو فرد ایک شخص ٹھیک ہے افراد اس کا واحد کیا ہوگا فرد تکاریر بہت سے تکریریں جبکہ اس کا واحد کیا ہوگا تکریر یعنی ایک تکریر تو بچو آپ نے یہ والا کام اپنی کتاب پہ لکھنا ہے جو کاپی پہ کرنے والا کام ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ نے سوال نمبر چار اور سوال نمبر پانچ یہ آپ نے اپنی نوٹ بک پہ کرنا ہے ٹھیک ہے مارچن لائن لگا کے پہلے ایک سوال لکھنا ہے جہاں وہ سوال ختم ہوگا وہاں آپ نے فینشنگ لائن لگانی ہے پھر دوسرا کرنا ہے ٹھیک ہے اور جب دوسرا سوال ختم ہوگا تو آپ نے فینشنگ لائن لگانی ہے تاریخ آپ نے لکھنی ہے اس کے اوپر آج منگل کا دن ہے تاریخ آپ لکھیں دن لکھیں انوان لکھیں نیچے لکھیں مشک اور پھر آپ نے یہ سوال کرنی ہے اور اپنا خیال رکھئے گا اپنے کام کو مکمل کیجئے گا اور اپنی پڑھائی پہ بہت زیادہ توجہ دیں اپنی گھر میں اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں اپنی صحت کا خیال رکھیں اپنے آپ کو باہر نکلنے سے زیادہ باہر نکلنا آپ کے لئے اچھا نہیں ہے آپ زیادہ باہر مت نکلا کریں اور گھر میں رہیں پڑھائی پہ توجہ دیں اور اپنی کام کو مکمل کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر و اللہ حافظ